السلام علیکم زفر سچا کیسے ہیں آپ وآلیکم السلام میاں تم تو ایسے غائب ہو گئے نظر ہی نہیں آتے نہیں سچا بس گھر میں بس صوفیتی ایسی بڑھ گئی یہ آپ کی امانت ہے بین سے لون واپس ملتے ہی کرز لوٹانے آج ایسی بھی کیا جلدی ہے بیٹا ضرورت ہے تو رکھ لو نہیں نہیں سچا بہت سکتے آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر مہینے تنخواہ سے تمہارا لون بگٹے گا جی ظاہر ہے انسان کی خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اگر ان پر سمجھداری کا بند نہ بانا جائے تو یہ انسان کو پاتال میں لے جاتی ہے میری بات سمجھ رہے ہو اور اللہ میاں نے مرد کو عقل اس لئے زیادہ دی ہے کہ وہ چیزوں کو اس انداز میں سمجھ سکتا ہے اس طرح عورت نہیں سمجھ سکتی سمجھ آرہی ہے میری بات بیٹا ٹھیک ہے چچا اجازت ہے مجھے اللہ حافظ شکریہ بیٹا شاکر ابھی آپ کو مدسر بھائی کو چیک نہیں دینا چاہیے تھا کیوں گھر کے حالاتو آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سنبھلتے تو اپنا کرز لوٹا دیتے ابھی ایک ایک پیسے کے ضرورت ہے اور اب آپ بھی ممار ہے اللہ مالک ہے کرز کی وجہ سے جرادتوں پر نیند نہیں آتی ہے اب سکون نہیں آتی ابا آپ نے کوئی ٹھیک فیصلہ کیا ہے وہ مہاں میں تم کہہ رہے ہوئے ہیں ابا آپ کو اس فیصلے سے ذہنی سکون ملے ہیں ہمارے تو یہ خوشی کی بات ہو نہیں چاہیے شکر ہے بیٹا تم تو سمجھتی ہے نام چاہیے اسلام علیکم ہمارے سار پہ کیا ہے آپ کو اس سے کیا ہے کیا مطلب آپ کو بنا کرکے بیٹھی ہوا کیا ہے باہم چاہاں چاہاں کیا ہے آپ شکر ہے اللہ کام ٹھیک ہوں بیٹا بیٹا اب اپنے چاہاں میں ایک ضروری کام ہے بیٹا ہوں تو بیٹا ہوں بیٹا ہوں سمجھاں سب اتنے اداس کیوں ہیں تمہارے اببہ کی نوکری چلی گئی اچھا تو اچھے بات ہے نا اببہ کو آرام کی ضرورت ہی رہتی گئی گھٹا خرچہ کیسے چلے گا اس کی فکر ہے اس کی کیا فکر مہام کی جوب ہے نا جوب تو تمہاری بھی آپ ہے فکر تمہیں صرف اپنی ہے تمہاری اینی باتو گئے سے نا میں یہ آنا چھوڑ دوں گے ایک دن اے بیٹا دل پہ نہیں لیتے اببہ کیوں نہ لوں دل پہ اس کی باتیں تو سنیں تمہارا نازک دل ہے میرا تمہارا آکر نازک ہوتا نا ممہ پلیز اب آپ میں شروع ہو جائے گا جب بھی آتی ہوں جلی کٹی باتیں سنانے شروع ہو جاتی ہے مجھے فورم بیٹا خوصہ مات کرو اببہ جاؤ جا کے چائے بنا کے لاؤ اببہ چائے کی تنی طلب ہو رہی تھی سنانے کیسے آپ کو ہر باپ بین کھے پتا چل جاتی ہے باپ جاؤں سوارا موسیقی موسیقی بیٹا کہ جا رہی ہے مجھے ہم وہ ایک دو جگہ ٹوشن کی بات کی اچھا اب پہلے اپنے اببہ کی دبائی لیا ہوگی پیسے گھا سہیں سامنے والی ناہیت سے دوہزار ادھار لیے ہیں کل بل بھی دینے ہیں ماں وہ اس پاکج کے کیس کی بھی کال آئی تھی میں اب بو کو نہیں بتایا گھر کے اتنے اور خرچیں ہیں پتہ نہیں کیسے پورے ہوں گے سوچ سوچ کے حلقان ہو رہی ہوں اچھا میں چلتی ہوں آپ دعا کیجئے گا مجھے بہت سائی ٹیوشنز بنجا اللہ تمہاری مدد کرے مجھے بہت سوچ کے حلقان ہو رہا